ارے مودی جی یہ والا جوتا پہن کرتے کو یہ والا جوتا بہت اچھا لگ رہا ہے پہنو کم سے کم دس جوڑی جوتے دیکھ چکے ہو آپ لیکن آپ کو کوئی جوتا پسند ہی نہیں آ رہا ہے اتنی دیر میں تو میں کم سے کم پچاس گراز چلا دیتا ہوں جتنی دیر سے آپ بیٹھے پڑے ہیں یہاں پر رہا ہوں لیے بتاؤ تمہاری دکان پر کوئی جوتا اچھا ہے بھی تو نہیں جو مجھے پسند آئے دوسری بات یہ تم جو جوتا دکھا رہے ہو اس کا نمبر تو نو ہے میں آٹھ نمبر کا جوتا پہنتا ہوں آٹھ نمبر جوتا لاؤ ارے جوتا تو پسند کرو جوتا آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے کئیسا لگ رہا ہے نمبر تو کم بڑ ہوئی جائے گا اس کا دوسرا نمبر آٹھ نمبر بھی رکھا پڑا ہے میرے پاس نہیں راؤل اس کا ڈیجائن مجھے کوئی خاص پسند نہیں آ رہا ہے اور جوتے دکھاؤ نہیں تو میں دوسری دکان پر جاتا ہوں کیجریبال کی دکان پر چلا جاؤں گا جلدی سے جلدی دکھاؤ دیکھو موتی جی آپ بار بار کیجریبال جی کی دکان کا نام لے کر تو مجھے بھڑکایا مت کرا کرو ارے کم سے کم یہ گھنٹے سے میں آپ کو جوتے دکھا رہا ہوں کیا بے بکوپو اسی لیے تو آپ کو دکھا رہا ہوں کم سے کم میری دکان سے آپ کھالی نہ جاؤ لیکن آپ کو کوئی جوتا پسند آئی نہیں رہا ہے جبکہ اپنے گاؤں میں مجھ سے بڑی جوتے کی دکان کسی کی بھی نہیں ہے اگر میری دکان پر جوتا نہیں ملا تو آپ کو کہیں پر پسند آئے گا ہی نہیں راہل یہ بتاؤ ہم کیا بے بکوپ ہیں گھنٹے سے کالی بیٹھے پڑے ہیں تم موتی جی کوئی جوتا دکھائے جا رہے ہو مجھے بھی تو جوتا دکھاؤ مجھے بھی ایک جوڑی جوتا لینا ہے میرے جوتے ٹوٹ چکے ہیں یہ بتاؤ اگلے سے الگ الگ جوتے دکھاؤں گا موتی جی کو جو میں جوتے دکھا رہا ہوں انہی میں سے پسند کر لو کون سا والا جوتا تمہیں اچھا لگ رہا ہے بتاؤ بوئی والا جوتا لے لو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کالا والا جوتا ہے یہ بہت بڑی جوتا ہے اس کی ایک سال کی بارنٹی ہے اگر یہ کٹ گیا پھٹ گیا تو ترنت واپس ہو جائے گا راہل یہ بوئی والا جوتا تو ہے جو تم نے مجھے دیا تھا ایک سال کی بارنٹی بول کر ہاں یوگی جی یہ بوئی والا جوتا ہے جو آپ لے گئے تھے لیکن راہل یہ تو تیسرے ہی دن ٹوٹ گیا تھا میرے پہر میں اور تم نے باپس بھی نہیں کیا تھا جب میں باپس کرنے کے لیے آیا تھا تم نے کہا تھا یہ ایک سال کی بارنٹی ہے جبکہ تم نے باپس نہیں کیا تھا یہ بتاؤ راہل یہ یوگی جی کیا کہہ رہے ہیں تم بارنٹی بول کر اور جوتے کو باپس نہیں کرتی ہو اگر جوتے میں کوئی دکت آ جاتی ہے اس طریقے سے تو ہم بھی تم سے جوتا لے جائیں گے اور اگر ایک سال کی بارنٹی ہوگی جوتے کی اور اگر جوتا پھٹ جائے گا کٹ جائے گا تو تم باپس نہیں کروگے اچھا مہتی جی ایک بات ساپسی بتاؤ جوتوں کو پہن کر رول پر چلنے کی تو ہی گارنٹی ہوتی ہے اب یہ یوگی جی مجھ سے جوتا خرید کر لے گئے اور کھیتوں پر چلے گئے پانی بھرنے کے لیے کھیت میں سچائی کرنے کے لیے انہوں نے پوری طریقے سے جوتوں کو پانی میں بھگا دیا جوتے ٹوٹ گئے اب جان بھوچ کے جوتے کو توڑوگے تو بارنٹی تھوڑی مل جائے گی اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو جینل کو سبسکرائب کرو سونیا جی کتنی دیر لگے گی کتنی دیر میں میرا آنٹا پسکر تیار ہوگا میں ہمیزہ آپ کی چکی پر ہی اپنا گیوں اور باجرہ لے کر آتا ہوں جس سے آپ آنٹا بنا کر دیتی ہیں لیکن سونیا جی آپ نے ایک کلو باجرے کا آنٹا بنانے کے لیے ریڈ بہت زیادہ کر رہ گئے ریڈ تو کم کر لو ارے مودی جی یہ کون سکیت کا باجرہ ہے اتنا ٹائٹ باجرہ ہے کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ تک گئے لیکن آٹا پسنے میں نہیں آ رہا ہے راہول بیٹے بیٹے ایسی چکی کو دیکھتا رہے گا چکی کو چلوا دے ہاتھ لگوا دے تھوڑا سا چکی کو چلانے میں بہت مینط لگ رہی ہے مودی جی پتہ نہیں کہا کا باجرہ لائے ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر لائے یہ باجرہ پسنے میں ہی نہیں آ رہا ہے ممی جی ایک بات بتاؤ آپ مودی جی کا باجرہ لے ہی کیوں لیتی ہو پیزنے کے لیے ان کا باجرہ تو اتنا ہی ٹائٹ ہوتا ہے ہاتھ تھکا دیتا چکی چلاتے چلاتے اور یہ پستہ نہیں ہے بالکل بھی پتہ نہیں پتھر کی گولی لاتے ہو آپ یا باجرہ لاتے ہو راہول سونیا جی ایک بات بتاؤ چکی چلانے میں مینط کرنا نہیں چاہتے ہو اور میرے باجرے کو دوست دے رہے ہو ارے یہ بتاؤ یہ باجرہ بیجی تو ہے کوئی پتھر کی گولیاں تھوڑی ہیں جو تمہاری چکی میں پسنے ہی پا رہی ہیں اور تم لوگ تو ایسے احسان دکھا رہے ہو جیسے میں پھری میں گیا ہوں یا باجرے کا آنٹہ پس بانے کے لیے آتا ہوں آپ پورے پانچ روپے کلو لے دی ہو آنٹہ پیزنے کے بھائی سے سونیا جی ایک بات بتانا آپ اور مایا باتی جی مل کر چکی چلاتی ہیں دن بھر میں جو پیسے آتے کمائی ہوتی ہے اس کو برابر برابر پیسے بانتی ہو آپ دونوں لوگ نہیں مودی جی یہ چکی سونیا جی کی ہے میں تو صرف چلوانے کے لیے آتی ہوں اور میں دن بھر کی دیاری لیتی ہوں دوزو روپے یہ دن بھر میں اس چکی سے کم سے کم پانچ سو روپے کا آنٹہ پیز دیتی ہیں اس میں سے دوزو روپے مجھے دے دیتی ہیں تین سو روپے انہیں پچ جاتے ہیں ارے وہ بات ہے تو جھوڑو مایا باتی جی سونیا جی ایک بات بتاؤ یہ مودی جی کا باجرے کا آنٹہ کتنی دیر میں پس کر تیار ہوگا اس کے بعد میرے گیوگ کا آنٹہ بھی بنانا ہے آپ کو دو گھنٹے سے بیٹھا پڑا ہوں میں آپ کی گھاٹ پر بس اگلے اس تھوڑی دیر رک جاؤ مودی جی کا باجرہ پس چکا تھوڑا سا ان کا باجرہ ٹائٹ تھا اسی لیے پسنے میں دیر لگ گئی تم تو دو کلو گیوں لائے ہو دو کلو گیوں کو تمہیں جرازی دیر میں پیز دوں گی اور بھائی لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مودی جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بارس کا موسم ہے بارس کا موسم ہے آج اسکول کو مجھ جاؤ بہت تیج بارس ہوگی اب جیسے اپنا گھر سے نکلے دیکھو کتنی تیج بارس ہو رہی ہے وہ تو یہ کہو راستے میں یہ کلے کا پتہ مل گیا جس سے اپنا لوگ ایک دوسرے کو ڈھکے ہوئی ہے رہون اپنا دونوں لوگ کے اگلے ہی اسکول جا رہے ہیں وہ دیکھو یوگی جی اگلے سب لوگ تو اسکول کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس تو چھتری یا کلے کا پتہ بھی نہیں ہے اپنے پاس کم سے کم یہ کلے کا پتہ تو ہیں جس سے اپنے آپ کو ڈھکے ہوئی ہو بارس سے اپنا لوگ نہیں بھیگ پا رہے ہو بس تونی دوری اسکول کی دوری بچی ہے اسکول پہنچنے ہی پا لے ہیں اپنا لوگ ارے مہدی جی اس کلے کے پتے کے نیچے ہمیں بھی ڈھک لو نیچے ہمیں بھی لے لو اس کلے کے پتے کے نیچے ہم بارس میں بھیگ گئے بہت بری طریقے سے یوںگی جی اس کیلے کے پتے کے نیچے اتنی جگہ نہیں ہے کہ تم نیچے آ جاؤں اس کیلے کے پتے کے نیچے صرف میں اور راہول ہی آ سکتے ہیں بس ارے مہدی جی اجیب بات کرتے ہو ابھی راہول کی طرف دیکھو کیلے کا پتہ پورا کا پورا کھا لیا ہے اس کے نیچے دو لوگ آ سکتے ہیں لیکن آپ جان بوچھ کر ہمیں کیلے کے پتے کے نیچے نہیں لینا چاہتے ہو ہمیں بھگانا چاہتے ہو آپ اگلیز یہ بتاؤ اس کیلے کے پتے کے نیچے میں نے تمہیں اور یوگی جی کو لے لیا چلو پھر وہ دیکھو لالو جی اور کیجریبال جی بھی تو آ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ کیلے کے پتے کے نیچے ہمیں بھی ڈھک لو ایسے کس کس کو میں اس کیلے کے پتے کے نیچے ڈھکوں گا وہ دیکھ رہے ہوں باہر اس بلتی جا رہی ہے راہو تیجی تیجی سے قدم بڑھاؤ اسکول تھونی دوری پر بچا ہے جلدی سے اسکول پہنچ جائیں اپنا لوگ ارے لالو جی آپ یہ کیا کر رہے ہو ارے نیچے جو جمین پر پانی گھٹا ہو گیا ہے آپ اس پانی پر پیر مار کر چھینٹے دے رہے ہو ہم بھیگ جائیں گے بھیگ جاؤ مہتی جی بھیگ جاؤ ہم تو بھیگے چکے ہیں ہم تو آپ مستی کرتے جائیں گے آرام سے پانی کو ایک دوسرے کو اوپر اچھالتے ہوئے جائیں گے تمہیں بھی بھیگا دیتے ہیں ہم ارے لالو جی کہیں جو الٹی سی دی بات کر رہے ہو ہم بھیگے ہوئے نہیں ہیں ہم کیلے کے پتے کے نیچے بلکل سوکے ہوئے ہیں ہماری طرف پانی کو مت اچھالو ارے لالو جی مہتی جی اور راہل کو کیوں بھیگا رہے ہو کیوں پیر کو جمین پر مار کر پانی کو اچھال رہے ہو مہتی جی اور راہل بھیگ جائیں گے بھئی اپنا لوگ گھر سے چھتری بھی لانا بول گئے اور اپنوں کو مہتی جی راہل کے طرح کوئی کیلے کا پتہ بھی نہیں ملا تو اپنا لوگ تو بھیگ ہی چکے ہو اور یہ راہل مہتی جی اگر بھیگنے سے بچے گئے تو انہیں بچا رہنے دو انہیں اسکول بینا بھیگے جانے دو اور پانی لوگ کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو